پتہ ہے لیکی چیز کہاں پہ ہیں اچھا وکٹ پہ آپ کا اگر سکل سیٹ اچھا نہیں ہے آپ کے پاس آپ وکٹ ٹو وکٹ بولنگ نہیں کر سکتے ہو آپ ویریشن کے ساتھ نہیں کر سکتے ہو تو آپ کو مار پڑے گی یہ آپ ٹھیک ہے نیلسز آپ کے اگین شاہین مجھے کچھ بہتر لگا سیکنڈ سپیل میں زور لگایا اس نے لیکن یار میں پھر بار بار یہ کہتا ہوں یار بارہ ون ڈے کھیلیں ان کی گراؤنڈ میں گراؤنڈ میں لڑکوں کے جسموں کے اندر پچاس سور نہیں ہیں یار نہیں کھیلے ان کا خصور نہیں یہ بجا رہا ہوں گا یہ نہیں کھیلے ان کے پاس ہے ہی کا اکنی so again in the end i would say you are disappointed the disastrous پاکستان could have kick اسٹریلیا out کیونکہ اسٹریلیا کو اب new ڈیلینڈ سے لڑنا تھا انگلینڈ سے لڑنا تھا پاکستان یہ میں نے آپ سے کیا کہا تھا obstacle ایک یہ پاکستان یہ انڈیا انڈیا سے جیت جاتا کس طریقے سے وہ مشکل تھا وہ نہیں جیت سکتا یہ match تھا پاکستان اگر یہ کر جاتا obstacle پار تو آپ کو پورا یقین تھا نا یار کہ پاکستان کے بعد فائٹنگ جانس ہے qualify کرنے کا اب new ڈیلینڈ آپ کو چانس نہیں دے گا نہیں بڑے نہیں کھال یار جو میں سوچ رہا ہوں میرے بھائی لوگوں یار ہمیں اب جو خطرہ پڑ گیا ہے وہ اخوانستان سے پڑ گیا ہے اب بھائی جان وہ اپنے دو سال کے بدلے اتاریں گے ہم سے اب وہ ہار ہمیں کی صورت برداشتی ہے لیکن پاکستان اگر اچھا نہ کلا بھائی جان اس وقت وہ ٹیم بری نہیں ہے اخوانستان وہ ایٹ پار ہے پاکستان کے میں بڑی news دے رہا ہوں آپ کو اخوانستان ٹیم is ایٹ پار with پاکستان ٹیم اور خاص طور پر یہ چین نہیں ہونے سے پہلے پاکستان نے سننے میں آ رہا تھا کہ objection ریس کر رہے تھے تھوڑے سے when you change کرو bangalore میں australia کے خلاف match مت رکھو شاید یہ ڈر تھا جو آج ہوا ہے اور چین نہیں میں افغانستان کے خلاف match مت رکھو کیونکہ ان کے spinners بڑے سٹرونگ ہیں اور پاکستان کے آج بھی کئی players spinners پہ بہت آؤٹ ہوئے زیمپا نے چار وقت نکالے اور شوے بھائی کیونکہ spin کا ماملہ ہو جائے گا چین نہیں میں اگر spin کا ماملہ ہو گیا وہاں پر تو افغانستان کے spinners تو پاکستان کیا مجھے لگتا کہ پورے ورڈ میں سب سے آگے چل رہے ہیں بھائی دیکھو یار دیکھو it is going to be a biggest embarrassment let me tell you straight جی اگر ہم اکھانستان سے ہار گے نا جی ہمیں نہیں چھوڑے گی دیکھو دو چیزیں انڈیا کا crowd اکھانستان کا support کرے گا جی جی انڈیا میں ہوتے ہوئے اگر پاکستان اکھانستان سے ہار گیا تو بہت embarrassment ہوگی جی ابھی very honest with you ہمیں شاید is defeated نہیں ہمیں رسوائی نا جن نہ پڑی جتنی ہمیں خانستان سے party جن نہیں پڑ جائے گی so i am دیکھو میں ہی چاہتا ہوں جو اچھی ٹیم ہو جیتے جی اگر خانستان اچھی ٹیم ہو اس دن تو خانستان کو بھائی تاریخ کریں کریں گے ہم ان کو داد نسی دیں گے بھائی ضروری ہے کہ خانستان تاریخ کی جائے جی اور ہوگی کیونکہ اگر وہ اچھا کئے لے but یہ ہماری بہت بڑی embarrassment ہو جائے گی ورلڈ اپنے اگر ہم اخوانستان سے ایسا نہیں کہ اخوانستان کو چھوٹی ٹیم ہے ہماری کے ہسٹری ہے ہم نے ان کو بہت حراو ہے ایک ایک بال پہ ایک بال پہ ہم نے چھکا مار دی ہے کبھی نسیم شاہ نے پھر شارج میں مچھا رہے ہار گئے وہ کلوز ہارے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کلوز میچز ہارے ہیں اگر پاکستان now if you loses against اخوانستان they do not deserve to be in top four بلکل بلکل لیکن پاکستان میں اگر ہم player by player جیسے بات کر رہے تھے ہم نے بابر آزم کی بھی بات کر لیا ہم نے شاداب کی بات کر لی کہ all rounder ہے سب کچھ ہے افتخار اس کے بیچ میں سے نکل کے چلے جاتے ہیں افتخار بھی all rounder رول میں ہیں اور انہوں نے ان کا last جو اکسا score تھا bat کرتے ہوئے وہ بھی نیپال کے پاس ہی آیا تھا وہ century جو انہوں نے مالی تھی نہ اس کے پہلے رنز ہے نہ ان کے بعد رنز ہے اور balling میں بھی کوئی بہت impressive performance نہیں ہے افتخار کی stream میں جگہ بنتی ہے نہیں بنتی ہے کسی اور کو replacement لانا چاہیے یار بہت ساری چیزز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے world cup کے بعد including chairman بھی آپ کو changing ملتا ہوں تو بہت ساری چیزز ملیں گے آپ کو بھائی آپ اپلائے کر رہو گا chairman بھی جائے گا مجھے معافی دیتے ہیں میں خوش ہوں بھائی میں خوش ہوں میری کون سختیاں پرداشت کریں گا میں تو چک 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 میں گرنے والے بندہ ہوں صحیح سے گرنے والے نہیں یار ایتنا ٹائم نہیں دے سکتا میں بھی بیری ہونس پہ دی ٹائم نہیں دے سکتا میرا ٹائم اب جو بچا ہے وہ بچوں کے لیے میرے اپنے بچوں کے لیے پرشوی بھائی پرشوی بھائی ورک فرم ہوم والے کوچ بھی جا رہے ہیں گیا ورڈ گپ کے بعد تر بھائی پورا سٹ اپ ہی جا رہا ہے میں آپ کو بریکنگیوز دے رہا ہوں اگر پاکستان کوالیفائن نہ کیا تو وہیں سے ٹکٹل دوسیا ہی کرا لو کیوں سٹ اپ پورا ہی جائے گا تو یہ تو میکشپ شٹ اپ سا چینج نہیں کیا ہم نے اس لیے چینج نہیں کیا جو ورلڈ کپ سر پہ آگیا تھا چیمبیس ٹروی سر پہ آگی تھی تو I think the people who is in command they are thinking about it and they are very serious about it because this is embarrassing loss ورلڈ کپ کھیل رہے ہیں اور آپ کو بچوں کی طرح مار پڑ رہے ہیں آپ کو یہاں پہ لوگ بہت زیادہ کر رہے ہیں بہت زیادہ پاکستان میں لے دے ہو رہی ہے so I'm with Pakistan team I'm 100% I'm all for it but the thing is performances like this I mean like اگر اکھوانستان سے بھی آرتے ہیں New Zealand تو نہیں آپ کو جیتنے دے گا اور انگلینڈ تو نہیں آپ کو ہلنے دے گا so that means you're winning only one game out of like seven games so yeah it's gonna be quite embarrassing so tough decision needs to be taken after the world cup اور یہ نہ کہہ دینا اب ہم rebuilding process میں آ گیا rebuilding نہیں ہے بھائی جان اب اگر جب تک آپ ٹھیک بندے ٹھیک جگہ نہیں لاؤگے I promise you my life Pakistan cricket going nowhere کہیں نہیں ملے گی شویر بھائی اگر ہم بالنگ کوچ کی بات کرتے ہیں پاکستان کے وہاں پہ مہنے مہکل ہے no disrespect لیکن پاکستان میں جب اتنے بڑے بڑے بولرز دیکھے ہیں مطلب جو ورلڈ کے سارے بیٹرز کو راتل کر دیتے تھے وسیم اکرم ہو وکار یونیس ہو آپ ہو وہاں پہ ایک باہر سے کسی ایک تھرڈ پرسن کو کوچ لانے کی کیا ضرورت ہے یار ان کو وسیم اکرم چاہیے نہیں ان کو وکار یونیس چاہیے نہیں I don't know why they don't need him I don't know شویر بھائی آپ کا بھی دیش اور ہمارا بھی دیش ویسے تھوڑا سا obsessed تو ہے یہ گوھرے کوچس سے میں نے دو تین بار سے تو بلکل ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے بھانگر بڑا اچھا کام کر کے گیا آپ سترہ پر یہ گوھرے کوچس نیا کیا کرتے ہیں یہ گوھرے کوچس نیا کیا کرتے ہیں یار وہ روپیز سے زیادہ کیا کرتے ہیں ڈالرز میں لیتے ہیں نیا یہ کرتے ہیں اور ایک تو نیا ایک تو نیا نے بالکل ہی نیا کر دیا work from home کہتا ہے میں نے پاکستان آنے ہی نہیں میں نے کہا تو پیسے بھی اتنا لے 35 ڈالر گھر سے لے تو پاکستان بھی نہ آن لیکن مجھے تو اتنا پسند ہے تو آن تو بس تو اب کوچنگ کر لے وہ دو میچز کے لیے آئے شرن کا یار یہ تو حالات ہے ہمارے یار اتنے برے حالات ہیں کہ یار آپ I don't know what to say یار I have literally out of words تو شویب بھائی کیا لگ رہا اگلے سال جو T20 World Cup ہونے والے ہیں کتنے لوگ بچیں گے اس ویلی ٹیم میں سے یار دیکھو میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں T20 کے ہم بوری ٹیم نہیں ہے تی ٹیم کی ہم بادشاہ ہیں بھائی جان نہیں نہیں ٹیم ٹیم میں 19-20 کے ساتھ ہی چلے گا سسٹم لیکن T20 کی یہ بوری ٹیم نہیں ہے یہ 20 یار یہی تمہیں آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ ٹیم 20 عور کی رہ گئی ہے 20 عور شروع کرالو دیکھو تم دیکھ لو میچ آنے ہو جائے گا تو پاکستان تو پاکستان کے پلیئرز کو بتایا نہیں جاتا کیا اوڈیا ہی کا ورڈکپ ہونے والا ہے ہاں بتایا جاتا بھول گئے لیکن اوڈیا کھلائے نہیں پورا سال پاکستان کھیلے گا نہیں اوڈیا پورے سال میں بارہ ونڈے اگر تیس ونڈے کھیلتا پاکستان یہاں وہ کھیلے ہی نہیں ہم نے تو اس لیے سٹرگل کر رہے ہیں بلکل پر باسٹ رنگ باسٹ رنگی ہے جو پاکستان کی ہو سکتے تھے اور وہاں جو پوائنٹس ٹیبل جو بیچ میں بنی ہوئی ہے جو بیچ میں پوائنٹس ٹیبل بنی ہوئی ہے کہ چار پوائنٹس والے لوگ زیادہ ہو رہے ہیں چار اور دو والے زیادہ ہو رہے ہیں اور انڈیا نیوزیلینڈ بلکل اوپر دکھائی دے رہے ہیں وہاں پر اس پوائنٹس ٹیبل میں پاکستان اوپر آ سکتا تھا لیکن ہوا یہ ہے کہ نیوزیلینڈ اور بھارت دونوں آٹھ پوائنٹس پر ہیں اور نیوزیلینڈ نمبر ون ٹیم ہے اس ٹائم پر پوائنٹس ٹیبل میں چار میچ میں چار جیت کے ساتھ بھارت نمبر دو پر ہے چار میچ میں چار جیت ہے پر نیوزیلینڈ سے تھوڑا کم ہے یہ کہانی بدل جائے گی سنڈے کو جب انڈیا اور نیوزیلینڈ کا میچ ہوگا تو ساؤت ایفریقہ تین میچ میں چار پوائنٹس ہیں آسٹریلیا کے بھی اب چار میچ سے چار پوائنٹس ہیں لیکن پاکستان اس لسٹ میں پانچوے نمبر پر آ گیا ہے کیونکہ چار میچ میں سے پاکستان دو جیت آ ہے دو ہارا ہے اور یہ جو دو جیت ہیں یہ اس ورڈ کپ کی سب سے کمزور ٹیموں کے خلاف آئی ہیں تو پاکستان نمبر چار نمبر پانچ پر ہے لیکن نمبر چھے پر ہے انگلینڈ ابھی زیادہ میچیں نہیں کھیلے تین میچیں انہوں نے کھیلے ہیں دو ہی پوائنٹ ہیں ایک جیت کے ساتھ بانگلہ دیش چار میچ کھیل چکے ہیں دو پوائنٹس ہیں ان کے ایک جیت کے ساتھ نیدلینڈ تین میچ میں ایک جیت ایک بڑا افسٹ کیا دو پوائنٹس ہیں ان کے افغانستان کے چار میچ میں ایک جیت کے ساتھ دو پوائنٹس ہیں اور شیلنکا ان کو تین میچ میں ابھی تک کھاتا نہیں کھلا ہے تو بھئی یہ پوائنٹس ٹیبل کی استطیتی ہے یہاں پر پاکستان کے پاس چانس تھا اپنی استثتی صداعنے کا لیکن پاکستان اس ٹائم پر نمبر پانچ پر آ چکا ہے اور یہاں سے جیسے کہ شوہ بھائی کہہ رہے ہیں بڑا مشکل لگ رہا ہے شوہ بھائی بڑا مشکل لگ رہا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں یار میں نہیں کہہ رہا آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں آپ کی عوام کیا کہہ رہی ہے آپ بتاؤ بالکل نہیں شوہ بھائی ہمارے آپ کی عوام یہی کہہ رہی ہے اور کون سے رہتا بچھے ہمارا نیوزیلین ڈنگلین ڈبانگلہ دیش اور ساؤھ افریکہ اب تینوں کو آرانا ہے اور خانستان اس سے بڑا اپسٹیکل ہے ہمارے لی اور ساؤھ افریکہ بھی اب اتنی بڑی ہاں فارم میں چل رہا ہے ساؤھ افریکہ سوری وہ گناہ ہی نہیں سوری سوری ساؤھ افریکہ بھی نہیں پاکستان جب تین بڑی تین